جی بچو اسلام علیکم آپ جانتے ہیں کہ ہم نے چپٹر نمبر ایٹین کا آغاز کیا ہے اور آج ہم نے اس کا لیکچر نمبر تھری پڑھنا ہے ریکٹی فکیشن اور بچو آپ سادولہ فروکی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آپ نے کسی بھی قسم کا کوئی اگر کومنٹ ہو کوئی ٹوپک کے بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کومنٹ بوکس میں جائیے اور وہاں پر جا کر اپنا سوال لکھیں انشاءاللہ چوبیس گھنٹوں کے اندر آپ کو اس کا ریپلائی آئے گا آج ہم نے ادھر سنیں بھی آج ہم نے ٹوپک پڑھنا ہے ریکٹی فکیشن بچو سیمی گرڈکٹر ڈائیور جو ہوتا ہے نا ہاں جی سیمی گرڈکٹر ڈائیور جسے پی این جنگشن کہتے ہیں اس کی سب سے بڑی اپلیکشن اس کی سب سے بڑی اپلیکشن پتہ کون سی ہے ریکٹی فکیشن سیمی گرڈکٹر ڈائیور کو ہم سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں ریکٹی فکیشن کے پروسس میں اور ٹھیک ہو گیا ریکٹی فکیشن ہوتا کیا ہے اچھا میں اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کر لوں بچو چپٹر ایٹین میں دو میجر ٹوپک ہیں میجر دو چیزیں ہیں ایک ہے پی این جنگشن جیسے سامی گرڈکٹر ڈائیور کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ٹرانزیسٹر یاد رکھنا ٹرانزیسٹر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ایمپلی فکیشن کے پروسس میں یوز ہوتا ہے یہ بڑی ڈسکوری ہے یہ جتنے سپیکر جتنے ایمپلی فائر ہیں یہ سارے ٹرانزیسٹر کے بعد نکلیں ہیں ٹرانزیسٹر ان میں یوز ہوتا ہے تو ٹرانزیسٹر کی سب سے بڑی ایپلی کشن ایمپلی فکیشن ہوتی ہے پی این جنگشن کی سامی گرڈکٹر ڈائیور کی سب سے بڑی ایپلی فکیشن ریکٹی فکیشن ہوتی ہے یہ distinction یاد رکھنی ہے آپ نے یہ بڑا مشہور MCQB ہے transistor ہمیشہ amplifier کے طور پر use ہوتا ہے PN junction semi collector diode ہمیشہ rectification کے طور پر use ہوتا ہے اب اس کو الٹا کریں transistor کبھی rectifier نہیں ہو سکتا PN junction کبھی بھی amplifier نہیں ہو سکتا ٹھیک ہو گیا transistor کبھی rectifier نہیں ہو سکتا rectification کے process میں use نہیں ہو سکتا PN junction کبھی بھی amplification کے process میں use نہیں ہو سکتا ان دونوں کی مشہور جس کی وجہ سے دنیا میں famous ہے نا famous جو چیز ہوتی ہے وہ کسی بنا پر ہوتی ہے نا transistor famous ہے amplification کے لئے ہم نے آگے topic پڑھنا ہے chapter 18 کا یہ سب سے important اور سب سے technical topic ہے transistor as an amplifier ہم اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے اور بہتر طریقے سے پڑھیں گے تاکہ چونکہ اس کی derivation جو ہے نا کتاب میں بڑی مشکل سی لکھی ہوئی ہے وہ سمجھ نہیں لگتا ہے تو transistor amplifier کا جب topic ہے ہم اس وقت اس کو دیکھیں گے آج ہم نے پڑھنا ہے PN junction کی سب سے بڑی application اس کا نام ہے rectification بچھو rectification ہوتا کیا ہے rectification ایک process کا نام ہے ایسا process جس میں AC کو DC میں convert کیا جاتا ہے ایسا process جس میں alternating current direct current میں convert ہوتا ہے alternating current کو direct current میں convert کرنے کے لئے جو process use کرتے ہیں اسے کہتے ہیں rectification جو device یہ کام کرے گی اس کا نام ہوتا ہے rectifier اسے rectifier کہتے ہیں تو what is rectification the process which convert alternating current into direct current AC into DC this is known as rectification rectification دو طرح کی ہوتی ہے rectification دو طرح کی ہوتی ہے سر پہ بال بسے بار بر لگا گے ختم ہی ہو گئے ہیں بار چلیں یہ بچوں پڑھتے پڑھتے اگر آپ کو کہیں ایک دم سے لشکارہ پڑ جائے تو وہ یہ ماتھے کا ہوگا ادھر سے رائیڈ پڑھتی ہے اس کا ایک دم آگیا rectification دو قسم کی ہوتی ہے دو طرح کی rectification ہوتی ہے ایک کو کہتے ہیں half wave rectification دوسری کو کہتے ہیں full wave rectification half wave rectification پہلے ہم پڑھیں گے یہ اکثر شوٹ میں آتی ہے full wave والی جو ہے وہ long میں آتی ہے ویسے دونوں ملا کے بھی long میں آ سکتی ہیں تو topic short long دونوں کے لیے important ہے half wave rectification کے اندر بچو سنگل پی ان جنکشن یوز ہوتا ہے ایک ایک سیمی کنیکٹر ڈائیوڈ استعمال ہوتا ہے ایک پی ان جنکشن یوز ہوتا ہے half wave rectification میں ادھر دیکھیں یہ میرے پاس alternating current ہے this is the symbol of alternating current circuit میں ایسے لکھتے ہیں یہاں پر میں نے ایک device لگائی ہے یہ resistance کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز لگی ہے جسے آپ dc دینا چاہتے ہیں جسے آپ direct current دینا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایک device ہے جسے ہم نے direct current دینا ہے اس resistance میں alternating current کیا ہوتا ہے alternating current کی سب سے major property کیا ہوتی ہے کہ پہلے half cycle میں zero سے لے کے t by two تک اس کی ایک direction ہوگی t by two سے لے کے t تک اس کی direction بدل جاتی ہے ایسا current جس کی direction periodically بدلتی ہے جس کی magnitude continuously بدلتی ہے اسے ہم کہتے ہیں alternating current alternating current کو بھی ہم نے بڑے احسن طریقے سے define کیا ہوگا ہے magnitude بدلے continuously direction بدلے periodically اس current کو ہم physics میں کہتے ہیں alternating current ٹھیک ہے تو zero سے t by two تک ایک half cycle ہوگا t by two سے لے کے t تک دوسرا half cycle ہوگا ہم نے دونوں half cycle پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا behavior ہوگا پہلا half cycle بچو لیٹس سپوز zero سے t by two پہلا half cycle اوپر پلس ہے نیچے منس ہے alternating current کا اوپر والا terminal پلس ہے نیچے والا terminal منس ہے سپوز یہ a سمجھ لو نیچے والے کو b سمجھ لو a positive ہے b negative ہے پہلے half cycle اب مجھے بتائیں pn junction کا یہ جو arrow کا sign والا حصہ ہوتا ہے یہ p ہوتا ہے vertical line والا حصہ کیا ہوتا ہے n بچو اس کا symbol کل ہم نے پڑا ہے نا یہ arrow کا sign p region ہوتا ہے triangular shape کا جو ہے اور یہ ایک سیدھی line جو ہوتی ہے یہ n region پہلے half cycle میں دیکھیں pn junction کا p region battery کے positive سے connect ہے p region battery کے positive سے connect ہے یہ n والا حصہ battery کے negative سے connect ہے اگر positive positive سے ہو n negative negative سے ہو this is forward by yes یہی تو ہوتا ہے forward سیدھے طریقے سے لگا ہے p والا positive positive سے جڑا ہے بیٹری کے negative بیٹری کے negative سے جڑا this is forward by yes pn junction آپ نے پڑا تھا کہ forward by yes کے case میں pn junction کی nature conductive ہوتی ہے دیکھو rectification کا principle سمجھاؤ ایک لائن میں پورے دونوں topi کے ایک لائن میں وہ پتا کیا اگر pn junction forward by yes ہوگا اس میں سے current flow کرے گا اس کی nature conducting ہے اگر pn junction reverse by yes ہوگا اس میں سے current flow نہیں کرے گا اس کی nature insulating ہے بس اس principle پر گور کرنا سارا topi کسی principle پر جلے گا تو بچو پہلے half cycle میں کیا ہوا pn junction forward by yes یہاں پوزیٹیو سے current آیا اس pn junction میں سے یہ current flow ہوا یہاں سے ایسے current flow ہوا یہ ایسے current flow ہوا اور یہ circuit complete ہو گیا تو پہلے half cycle میں یہاں پر جو چیز لگی ہے اس چیز میں current کیسے direction میں گیا ہے نیچے کی طرف ٹھیک ہوگی جیسے alternating current current کا دوسرا half cycle آئے گا t by 2 سے لے t تک اب اس کی direction بدل جائے گی دوسرے half cycle میں direction بدل جائے گی پہلا half cycle 0 سے t by 2 اگر اوپر positive نیچے negative ہے تو بچوں دوسرے half cycle میں کیا ہوگا یہ میں side پر لکھ رہا ہوں یہ minus ہے یہ plus ہے دوسرے half cycle میں alternating current کی polarity بدل جاتی ہے poles بدل جاتے اب اوپر minus ہو گیا نیچے کیا ہوگیا plus اب دیکھیں یہی pn junction اس کا p والا حصہ positive حصہ battery کے negative سے جڑ گئے اور یہ negative حصہ battery کے positive سے جڑ گیا اب یہ کون سی چیز بن گی ہے this is reverse bias یہی تو اس کی ایک بہترین قسم کی property ہے اس کا ایک بہترین شاہکار ہے پی n junction ایسے ہو تو conductor ہے ایسے ہو تو insulator الڈا ہوگی ایک ہی چیز insulator بھی ہے conductor بھی ہے تو پہلے half cycle میں forward bias دوسرے half cycle میں reverse bias اب اس کا p والا حصہ battery کے negative سے جڑا ہے اس کا negative حصہ battery کے positive سے جڑا ہے اس میں سے current flow نہیں ہوگا پھر جب اس کا first والا forward bias ہوگا پھر current flow ہوگا یہ ایسے current flow کرے گا یہ چلے گا پھر جب دوسرا half cycle آئے گا پھر یہ کیا ہو جے گا reverse bias تو alternating current کے ایک half cycle میں پین junction forward bias ہوتا ہے اگلے میں reverse bias ہوتا اب یہاں پر جو چیز لگی ہے اس چیز پر اگر آپ گوڑ کریں تو اس میں سے current جب بھی flow کرے گا نیچے کی طرف کرے گا جب بھی اس میں سے current flow کیا ہے نیچے کی طرف بھی کی ہے تو ہم کہیں گے کہ اس device میں سے current flow کا رہا ہے وہ تو ایک ہی ڈیریکشن میں کر رہا ہاں current ہے continuous نہیں پہلے half cycle میں current flow ہوا دوسرے half cycle میں reverse بیئیس ہو گیا جب پی ان junction forward بیئیس تا current flow ہوا جب reverse بیئیس تا current flow نہیں ہوا پھر اوپر والے half cycle آیا پھر forward بیئیس ہوا پھر جب alternating current کی direction بدلی تو پھر ریورس بیئیس ہو گیا رہا ہے مل تو لائن سوپ رہا ہے تو جتنا بھی current resistance کو ملے گا direct current unidirectional لیکن وہ smooth نہیں ہوگا وقفے وقفے سے ہوگا کیونکہ ہم alternating current کے آدھے cycle کو rectify کیا ہے آدھے cycle کو نہیں کیا تو ہمیں لگاتار تو DC نہیں ملے گا لیکن جب جب بھی ملے گا ہوگا وہ DC direct current اس کو ہم کہتے ہیں half wave rectification جس میں alternating current کا آدھا cycle rectify ہوتا ہے آدھا نہیں ہوتا کون سا آدھا cycle rectify ہوتا ہے پہلا half cycle کے دوسرا half cycle answer ہے یہ نہیں کہنا کوئی ایک half cycle کبھی نہیں کہنا پہلا اور دوسرا وہ تو example میں ہمارا پہلا آگیا تھا بچو بالفرض اگر zero سے t by two اوپر negative ہوتا نیچے positive ہوتا تو پھر کیا ہونا تھا مثال دے رہے اس لئے یہ نہیں کہنا کہ پہلا half cycle forward ہے دوسرا reverse ہے ہمارے case میں ایسا ہوا ہے لیکن half wave rectification میں alternating current کا کوئی ایک half cycle rectify ہوتا ہے کوئی ایک half cycle rectify نہیں ہوتا کسی ایک half cycle میں پین junction forward بھئی اس ہوتا ہے کسی ایک half cycle میں reverse بھئی اس ہوتا ہے لیکن ہمیں پورے cycle میں سے صرف ایک cycle current ملے گا جب بھی current flow ہوگا وہ ایک direction میں ہوگا اس طرح جو direct current current ہوتا ہے اسے کہتے ہیں pulsating DC یہ DC نہیں ہے کیا بھائی یہ کوئی پراب نہیں تو بچو اس case میں ہمیں جو direct current ملتا ہے وو direct current کی magnitude change ہو رہی ہے direction تو same direction سے مل لیکن یہ direct current نہیں direct current 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 ہوتا ایسا current جس کی نہ direction بدلتی ہے جس کی نہ magnitude بدلتی ہے یہ current constant current ہوتا magnitude کے لحاظ سے direction کے لحاظ تو چونکہ اس کی magnitude بدل رہی ہے zero سے بڑھتا ہے کم ہوتا ہے پھر zero سے بڑھتا ہے کم ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں pulsating DC DC دیسی ہے لیکن variation دیسی ہے جس کی magnitude بدلتی ہے half wave rectification کو ہم use نہیں کرتے اس کی reason یہ ہے کہ half wave rectification میں 50% ہمارا current ضائع ہو جاتا دیکھو alternating current کا ایک cycle ہمیں ملے گا half cycle ہمیں current میں ملا half cycle تو نہیں ملا تو ہمارا total current کا 50% ڈیسا ضائع ہو جاتا تو half wave rectification جو ہوتی ہے 50% energy کو reduce کرتی ہے 50% energy is dissipation is dissipated half wave rectification کو کیوں زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ 50% جو energy ہوتی ہے 50% جو current ہوتا ہے وہ basically dissipate ہو جاتا ہے ہمیں آدھا current ملتا آدھا نہیں ملتا full wave rectification full wave rectification میں alternating current کے دونوں half cycle کو rectify کیا جاتا ہے direct current کے اندر اس میں بچوں total 4 diode استعمال ہوتے ہیں 4 diode یہ D1 ہے diode کس کو کہتے ہیں PN junction کو کہتے ہیں یہ D1 ہے D2 ہے D3 ہے D4 اس طرح کی arrangement جو physics میں use ہوتی ہے نا circuit جیسے ویڈ stone bridge پڑا تھا اس میں ایسی 4 resistance لگی ہوتی تھا اس میں 4 diode لگے ہوئے ہیں تو یہ diode circuit یہ arrangement آپ ذہن میں رہے کہ یہ physics میں جب بھی use ہوگی اس طرح کی arrangement اس mesh circuit بھی کہتے ہیں جالی کا جالی کے چھوٹا چھوٹا سراخ نہیں ہوتا وہ اسی شکل کا ہوتا ہے ریکٹینگولر اسے mesh circuit بھی کہتے ہیں اسے bridge circuit بھی کہتے ہیں یہ چار ڈائیوڈ استعمال ہوئے alternating current کا پہلا half second سپوز یہ اوپر terminal ہے یہ بھی ہے پہلے half second میں اوپر plus ہے نیچے مائند اصر principle وئی ہے اگر forward by spn junction ہوگا current flow کرے گا reverse ہوگا تو نہیں کرے گا تو یہ total 4 ڈائیوڈ ہے d1 d2 d3 d4 یہ نیچے resistance لگی ہے resistance مطلب کہ ایک ایسی device لگی ہے جس کو ہم نے direct current دینا ہے ہم نے یہاں پر وہ چیز لگائی ہے جسے dc دینا تو پہلا half cycle دیکھیں 0 سے t by 2 تک alternating current کا پہلا half cycle اوپر plus ہے نیچے minus current کہاں سے چلے گا تو answer ہے current یہ plus سے چلتا گیا چلتا گیا یہاں تک پہنچا اب آگے دیکھیں دو راستے ہیں current d1 کی طرف بھی جا سکتا d4 کی طرف بھی جا سکتا ان میں سے جو forward ہوگا اس میں سے current flow کرے گا کیسے پتہ چلے گا d4 d4 کا یہ n والا حصہ یہ line n ہے والا حصہ بیٹری کے positive سے connect this is reverse اس میں سے current flow نہیں کرے گا اس کو دیکھیں d1 حصہ دیکھیں یہ p والا arrow کے sign والا p حصہ ہوتا ہے یہ p region p region battery کے positive سے connect ہے یہ forward bias ہے بس ایک clue ملنا چاہیے نا میں ایک طرف سے پتہ چل جائے تو ہمیں idea ہو جائے forward ہے this is forward bias current flow کرے گا current پھر پہنچ گیا ہے یہاں پر اس point پر آگے positive visa battery negative سے connect ہے this is reverse bias اس میں سے current flow نہیں ہوگا تو current سیدھا نیچے resistance کی طرف آگا ایسے یہاں سے current اس direction میں جاتا ہو با اس کا مطلب ہوتا ہے یہ نیچے تار اور ہے اوپر تار اور ہے اگر یہ جوڑا ہو نا تو یہ جوڑ پہنچا ہے تو ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ d4 reverse ہے اس میں تو current نہیں جائے گا کیونکہ دو راستے ہیں اوپر بھی ہے نیچے دی 3 کا فیصلہ کریں دی 3 کا یہ negative حصہ یہ line والا this is n region یہ آپ کے پاس diode ہے ڈائیوڈ کا یہ پی حصہ ہوتا ہے تو اس کا یہ بیٹری کے یہاں سے دیکھیں گے تو بیٹری کے نیگٹی سے جڑا ہوگا ہے تو current اوپر نہیں جائے گا current ادھر آئے گا یہاں تک یہ ریورس وی ایس ہے current یہاں سے اس direction میں گیا ایسے گیا یہ سرکٹ کمپلیٹ ہوں گیا تو صرف آپ نے اتنا کام کیا دیکھنے میں بڑی عجیب سی ڈائیگرام لگتی ہے لیکن آپ current کو چلانا ہے positive سے چلتے جہاں پر دو راستے لکھنے بس یہ فیصلہ کرو گے ان دونوں میں سے forward کون ریورس کون ہے بس جو forward ہوگا اس میں current flow کرے گا جو ریورس ہے اس میں current flow نہیں کرے گا تو پہلے half cycle میں ہم نے دیکھا d1 d3 یہ forward بیئیس تھے d2 d4 یہ reverse بیئیس تھے ان میں سے current flow نہیں ہوا اب یہی چیز دوبارہ سے آگے پھر دوسرا half cycle دوسرے half cycle میں اب اوپر منس ہو جائے کا نیچے پلس ہے اوپر والی polarity negative نیچے والی positive alternating current half cycle کے بعد اپنی polarity direction reverse کر لیتا اب اوپر minus ہو گیا نیچے پلس ہو گیا آپ نے پلس سے چلنا ہے اور چلتے جو فیصلہ ہو گیا ہے پہلے half cycle میں جو forward تھے وہ reverse ہو جائیں جو reverse تھے اب وہ forward ہو جائیں آپ ان کو چیک کر بھی سکتے تو چیک کرنے پہلے ایک دفعہ یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو بچو یہ positive second nکلے گا یہ چلے گا اس point پر پہنچیں تو دو راستے بن گئے یہاں پر آپ کے پاس دو راستے ہیں current d3 کی طرف بھی جا سکتا ہے d2 کی طرف بھی جا سکتا d2 دیکھیں d2 کا یہ positive حصہ بیٹری کے positive سے connect this is forward بھائی اس کا negative حصہ بیٹری کے positive سے connect ہے یہ reverse ہے یہ forward اس میں سے current flow ہوگا آپ یہاں تک پہنچ گئے current اس پہنچ گئے اب پھر ہمارے پاس دو راستے ہیں ریورس یہ d1 کا positive حصہ یہ پی حصہ بیٹری کے negative سے connect ہے اس میں سے current flow نہیں ہوگا اوپر نہیں جائے گا یہ ریزسٹنس میں سے current flow کرے گا کرنٹ اور اس direction میں کرنٹ ایسے flow ہوتا ہوا اس terminal پر پہنچ گئے اب آگے آپ پھر دیکھیں بچو جب اس point پر current پہنچ ہے تو d4 کی طرف بھی جا سکتا ہے d3 تو d3 تو پہلے ہی decide ہو چکا ہے کہ یہ reverse ہے اوپر d4 یہ forward بھائی اس ہے اس کا دیکھیں نیگیٹیو بیٹری کے نیگیٹیو سے connect ہے تو اس میں سے current flow ہوگا یہ current ایسے flow ہوا یہاں بھی reverse ہے اب d1 d3 reverse ہے اس case میں reverse کون تھے یہ reverse تھا d2 d4 reverse تو پہلے half cycle میں جو reverse ہے اب وہ forward ہوگئے جو پہلے forward تھے اب وہ reverse تو بچو d4 پر current گیا یہاں پر پہنچا یہاں سے current اس direction میں آیا اور یہ circuit complete ہوگی تو alternating current کے پہلے half cycle میں بھی اس resistance میں سے یہ جو چیز آپ نے لگائی ہے یہ جو device لگائی ہے اس میں سے current نیچے کی طرف ہے دوسرے half cycle میں بھی دیکھیں اس resistance میں current نیچے کی طرف ہے تو alternating current کے دونوں half cycle میں current نیچے کی طرف یعنی same direction میں ہے نیچے کا مطلب same direction تو ہم alternating current کے پہلے half cycle کو rectify کر دیا دوسرے کو rectify کر دیا تو دونوں half cycle اس کے rectify ہو گئے اس کو کہتے ہیں full wave rectification ٹھیک تو full wave rectification کو full اگر اس کو ہم ڈائیگرام کے ذریعے represent کریں تو یہ کس طرح سے represent ہوگا یہ آپ کے پاس alternating current ہے ایسے ہم نے اس کے دونوں half cycle کو rectify کیا پہلے half cycle میں current ملا دوسرے میں بھی ملا پھر current ملا پھر ملا پھر current پھر current تو alternating current کے دونوں half cycle میں آپ current ملا اور current direct current ملا کیسے پتہ چلا DC دیکھو نا اس جگہ پر جو چیز لگی تھی اس میں پہلے half cycle میں current نیچے ہے دوسرے half cycle میں بھی نیچے اس کا مطلب اس میں current same direction میں ہے تو current same direction this is DC اچھا یہ DC پیور نہیں ہے اسے کہتے pulse setting DC کی دو خوبیوں ہوتی ہے ایک اس کی سمت نہیں بدلتی ایک اس کی magnitude نہیں بدلتی سمت تو نہیں بدل رہی ہے لیکن اس کی magnitude بدل رہی ہے اس لئے ہم اس کو کہتے ہے this is pulse setting DC یہ pulse کی طرح والا DC اس کو پھر بنایا جاتا smooth کیسے آگے لگاتے ہیں current filter current filter current filter ہمارے سرے بس میں نہیں ہے لفظ اس نے بس use کیا current filter کا میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں this is rc resistance capacitor parallel circuit بس یہ ویسے نام یاد رکھ نا بھی رکھو گے تو آپ سے کوئی پوچھ نے والا نہیں فزکس میں filter circuit کون سا ہوتا resistance capacitor جب کبھی parallel طریقے سے لگ جائے تو current کو filter کر دیتی filter سے مراد بتا کیا ہوتی ہے کہ یہ آپ کے پاس یہ جو آپ کے پاس variation آ رہی ہے یہ جو filter circuit ہوتا ہے یہ maximum value کو tape کرتا جائے گا صرف maximum value کو note کرے اور آپ کو output میں maximum value دے دے گا ایسے this is almost DC 100% تو نہیں ہوا لیکن جہاں تک smooth بنا سکتے سیدھا کر دی ہم نے variation کو کم کر دی تو this is almost DC یہ تقریباً direct current ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں جو بچو full wave rectifier سے جو current ملتا سوالا ہم آگے current filter لگاتے ہیں جنہی RC parallel circuit لگاتے ہیں وہ کیا کرتا ہے ان سب کی maximum value کو پکڑتا ہے اور ہمیں output میں maximum value دیتا ہے تو ہمارے پاس تقریباً تھوڑے تھوڑا وقفے کے ساتھ note نہیں ہوتا اتنا زیادہ یہ ہمیں تقریباً DC مل اس کو اچھی طرح آپ نے پڑھنا ہے اگر کہیں پر کوئی problem ہو کوئی question ہو تو آپ نے comment box میں اس کو لکھ لینا ہے اور اس کا answer آپ کو مل جائے اللہ حافظ